اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست کاسن دوستو کیا آپ کی فیس بکی ٹائم لائن پر آپ کے دوست یا لوگ بہت زیادہ پوستنگ کرتے ہیں یا پھر آپ کا بہت زیادہ غلط ٹریک کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ت Hank آ چکے ہیں یا پھر آپ کے فیس بکی ٹائم لائن پر آپ کے دوست یا لوگ غلط قسم کی پوستنگ کرتے ہیں جس سے آپ کی صاف نتاثر ہوتی ہے دوستو میرا یہ ماننا ہے کہ ہر انسان کو اپنی ٹائم لائن کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے تاکہ کل کوئی بندہ آپ کی ٹائم لائن پر غلط پوسٹنگ کر کے آپ کو شمندہ نہ کر سکے دوستو آج میں آپ کو اس سے مطالق مکمل ذہن میں ہی دوں گا آپ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھتے رہیے دوستو اس سے پہلے میں آپ سے رکمینڈ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی اسے سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ٹیک اپنیک اپنیکیشن اچھ 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 ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے ہماری ویڈیوز آپ تک دھو ہوں سکیں گے جنہیں اب آسانی واجتہ سکیں گے دوستو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کو ویڈیو کی نیچے سورہ کرر میں سبسکرائب کو بٹن ملے گا آپ اس بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو سبسکرائب بٹن کے ساتھ ایک بل کا بٹن ملے گا آپ اس پیل پر کلک کر کے بوکس کو ٹک کر کے نوٹفیکیشن کو اونیا سیپ کر لیں تاکہ میں کوئی بھی نئے ویڈیو اپل کروں آپ کو اس کا نوٹفیکیشن مصول ہو جائے چلیں اپنے ٹوپ کی طرف اپس آتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے فیس بک میں لوگن ہونا ہے فیس بک میں لوگن ہونے کے بعد اس اینکن پر کلک کرنا ہے جس سے ایک نیا پیج اوپن ہوگا آپ نے اس پیج کے میڈ میں چلے جانا ہے یہاں پر آپ کو اکاؤنٹ سیٹنگز کا ایک اینکن نظر آئے گا آپ نے اس اینکن پر کلک کرنا ہے جس سے ایک نیا پیج اوپن ہوگا آپ کو یہاں پر ٹائم لائن یا ٹائنگیں کا ایک آپشن ملے گا آپ نے اس آپشن پر کلک کرنا ہے جس سے نیا پیج اوپن ہوگا یہاں پر آپ نے کچھ settings کرنی ہے یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے who can post on your timeline آپ کی timeline پر کون post کر سکتا ہے آپ یہاں سے settings change کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں میرے دوست میرے timeline پر post کر سکے تو آپ friends کو چوز کر لیں اگر آپ نہیں چاہتے میرے دوست میرے timeline پر post کر سکتے ہیں تو آپ only me choose کر سکتے ہیں میں only me choose کرتا ہوں چلے میں آپ کو practically دکھا دیتا ہوں اب میں اپنی دوسری ڈی سے login ہوتا ہوں دوستوں میں نے اپنی original ڈی سے friends کے option کو چوز کیا ہوا ہے میں نے اپنے دوستوں کو جازت دی ہویا کہ وہ میری ڈی پر post کر سکتے ہیں اسی وجہ سے وہ یہ بار شو کر رہا ہے اب میرے دوست میری ڈی پر کچھ بھی post کر سکتے ہیں جب میں اپنی original ڈی سے only me کے option کو چوز کروں گا تو یہ والی بار ظاہر نہیں ہوگی جس سے میرے دوست میری timeline میں post نہیں کر سکیں گے چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب میں یہاں سے only me کے option کو چوز کرتا ہوں دوستوں میں نے only me کے option کو چوز کیا ہے اب میں دوسری ڈی سے login ہوتا ہوں دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں timeline میں post کرنے کے لئے یہاں پر ایک بار تھی جو آپ guide ہو چکی ہے دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو اس line سے متعلق اچھا سا سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی confusion ہو تو آپ question کر سکتے ہیں دوستوں آپ اس line سے متعلق بات کرتے ہیں دوستوں یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے review post friend tag you in before they appear on your timeline یعنی وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کوئی دوست آپ کو کسی post میں tag کرتا ہے آپ اس سے اپنے timeline میں شو کروانے سے پہلے اس post کا جائزہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اگر آپ جائزہ کرنا چاہتے ہیں تو اس option کو own رکھئے اگر نہیں کرنا چاہتے تو off رکھئے میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ اس option کو ہمیشہ own رکھئے آپ اس option کو یہاں سے own یا off کر سکتے ہیں میں اس option کو own کرتا ہوں اب میں آپ کو practically دکھاتا ہوں دوستو جب بھی کوئی آپ کا دوست آپ کو tag کرے گا تو آپ کو اس کا notification ملے گا آپ اس کا review کر سکتے ہیں چاہیے تو آپ اس post کو اپنی timeline میں ڈالی ہے ورنہ اس delete کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ اپنی timeline میں post کرنا چاہتے ہیں تو آپ add to timeline کر سکتے ہیں اگر آپ اس post کو پسند نہیں کرتے تو آپ اس post کو hide بھی کر سکتے ہیں دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ والا box اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو اس box سے related کوئی question ہو تو آپ question کر سکتے ہیں اب ہم اس box سے related بات کرتے ہیں یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے who can see post you've been tagged in on your timeline یعنی آپ کی timeline میں مجود post جن کو آپ کے دوستوں نے tag کیا ہے یا share کیا ہے ان کو کون دیکھ سکتا ہے یہاں سے آپ options choose کر سکتے ہیں اگر آپ چاہئے تو everyone کر سکتے ہیں یعنی public ہر کوئی دیکھ سکتا ہے friends of friends کر سکتے ہیں یعنی دوست کے دوست دیکھ سکتے ہیں یعنی friends کر سکتے ہیں یعنی me کر سکتے ہیں میں یہاں پر only me کو choose کرتا ہوں اس سے یہ ہوگا آپ کی timeline میں مجود post جن کو آپ کے دوستوں نے tag کیا ہوگا یا share کیا ہوگا اس کو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا دوستو جیسے اس post میں مجھے کسی نے tag کیا ہوا ہے جب بھی کوئی بندہ اپنی id سے میری timeline کو open کرے گا تو اس سے یہ والی post ظاہر نہیں ہوگی یہ والی post وہ نہیں دیکھ سکے گا دوستو یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے who can see what others post on your timeline یعنی جب آپ اپنے دوستوں کو اپنی timeline میں post کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو آپ کے دوست آپ کی timeline میں post کرتے ہیں تو انہیں کون دیکھ سکے یا صرف آپ ہی دیکھ سکیں یا آپ کے friends دیکھ سکیں یا آپ کے دوستوں کے دوست دیکھ سکیں یا public دیکھ سکیں اب یہاں سے settings change کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی option choose کر سکتے ہیں دوستو اس line کی آپ کو ضرورت اب حسوس ہوتی ہے جب آپ یہاں سے friends کو select کرتے ہیں یعنی آپ اپنے دوستوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کی timeline میں post کر سکتے ہیں چلے میں آپ کو عملی طور پر دکھا دیتا ہوں دوستو how can post on your timeline یعنی آپ کو کون post کر سکتا ہے میں نے یہاں پر friends کو select کیا ہوا ہے how can see what others post on your timeline یعنی آپ کا دوست آپ کی timeline میں کچھ post کرتا ہے تو اسے کون دیکھ سکتا ہے میں نے یہاں سے only me کو select کیا ہوا ہے اب میں اپنی دوسری ڈی سے login ہوتا ہوں دوستو جب بھی کوئی بندہ آپ کی timeline میں post کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہاں سے settings change کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی وہ friends یا public option کو choose کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے answer ملتا ہے سید نحمد قاسم controls who can see this یعنی آپ جس کی timeline میں posting کر رہے ہیں وہ خود public یا friends کی option کو control کر رہا ہے آپ اس option کو control نہیں کر سکتے دوستو مجھے مید ہے آپ کو ان دو بلوگ سے مطلق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی question ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں دوستو ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا جاتا ہوں who can post on your timeline یعنی آپ کی timeline پر کون post کر سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دوست آپ کی timelineیں post کر سکیں تو آپ friends لٹ کیجئے ورنہ آپ only means لٹ کر سکتے ہیں یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے review post friend tag you in before they appear on your timeline یعنی جن post کو آپ کا کوئی دوست tag کرتا ہے ان کا آپ جائزہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو انہیں آپ نے timeline میں ڈال سکتے ہیں ورنہ انہیں hide کر سکتے ہیں آپ کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسے own رکھئے دوستو یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے who can see post you being tagged in on your timeline یعنی جن post میں آپ کے دوستوں نے آپ کو tag کیا ہے وہ آپ کی timeline میں موجود ہیں ان کو کون دیکھ سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دوست دیکھ سکے تو آپ یہاں سے friends لٹ کر سکتے ہیں اگر public کرنا چاہے تو public کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ public دیکھ سکے یا آپ کے دوست دیکھ سکے تو آپ یہاں سے only means لٹ کر سکتے ہیں who can see what others post on your timeline آپ کے timeline میں جو پوستنگ کی ہے اسے آپ کے دوست دیکھ سکیں تو آپ یہاں سے friends لٹ کر لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں ایک مخصوص area دیکھ سکے تو آپ اس area کو لٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے آپ کے دوست آپ کی timeline میں پوست کر سکے تو آپ یہاں سے only means لٹ کر لیجئے یہ دو options بہت important ہیں یہاں پر only means لٹ کیجئے اور اس option کو on رکھیے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کوئی دوست یا کوئی بندہ آپ کی timeline میں غلط posting کر کے یا آپ کو غلط tag کر کے بعد میں شرمندہ نہیں کر سکے گا آپ محفوظ رہیں گے دوستو میں نے آپ کا کافی time لے لیا ہے اب یہ جو بوکس پچا ہے اس بوکس کو میں اپنی next videos میں explain کروں گا آپ اس channel کو subscribe کر لیجئے دوستو میں امید کرتا ہوں یہ video آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور یہ video آپ کے لئے بہت helpful لہے گی دوستو اگر یہ video آپ کو پسند آئی ہے تو اس video کو like کرنا اور اس channel کو subscribe کرنا نہ بولیے اگر آپ نے اس channel کو پہلے سے subscribe کیا ہوا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ thank you for watching اللہ حافظ